ہلو دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں کی سب مزے میں ہوگے دوستو سواگت ہے آپ کا ایک اور نئی ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے کہ کبیت کے اندر جو میڈیکل ہوتا ہے کس میڈیکل میں آپ انڈیا سے سیٹنگ کروا کے آ سکتے ہو اور کس میڈیکل میں آپ سیٹنگ کروا کے نہیں آ سکتے ہو یا پھر کتنی ایج میں آپ کبیت کے اندر آ سکتے ہو کتنی ایج پر آپ اپنا بیزا اپلائی کروا سکتے ہو یا پھر کس ایج میں آپ کا بیزا اپلائی ہوگا اور کس ک اس برک میں ویزا اپلائی ہوگا تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے دوستو اگر آپ بھی ہماری یوٹیوب چینل پر پہلی وار آئے ہیں تو لائک اور سسکرائب ضرور کر لینا بہت سے میرے بھائیوں کے کمینٹس آئے ہیں ان کے کمینٹس کے کچھ آج میں آپ کو جواب دوں گا آپ کا ریپلائی دوں گا دوستو تو آپ ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھنا تب ہی آپ کے سمجھ میں آئے گی اور تب ہی آپ کے یہ ویڈیو کام آئے گی تو دوستو ویڈ کوویت کے اندر آپ نے اگر ویزا اپلائی کیا ہے تو آپ انڈیا سے کس پرابلم میں سیٹنگ کروا سکتے ہیں اور کس چیز کی آپ سیٹنگ کروا سکتے ہیں کہ کوویت میں آ کر آپ کا جو میڈیکل ہوگا وہ آسانی سے ہو جائے تاکہ آپ کو کوئی بھی یہاں پہ آنے کے بعد دکت اور پریشانی نہ ہو تو میں بتا دوں دوستو اگر آپ نے انڈیا میں گم کا کڑوا کر اپنا میڈیکل کروایا ہے اور اس میں اگر آپ کو میکرو فیلیریا یا ہیپیٹائٹس جو بیماری بتاتے ہیں یا پھر آپ کے چیش میں اسپورٹ کے جو داگ دکھاتے ہیں آپ کے سینے میں جو داگ دکھاتے ہیں اگر آپ کو یہ بیماری دکھائی ہے کمگانے اور آپ اس کی سیٹنگ کروا آتے ہیں تو میں تو یہی آپ کو رائے دوں گا کہ آپ می کرو فیلیریا یعنی سینے میں اگر سینے کے ٹیشٹ میں آپ کو کوئی پروبلم ہے یا پھر بلڈ میں آپ کے کوئی بھی کمی ہے تو میں تو اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ان دو چیزوں میں سیٹنگ اپنی نہ کروایں ورنہ آپ کا پیسہ بیکار چلا جائے گا اگر آپ کو تھوڑا بہت بل بائی کھا کر کنٹرول کر سکتے ہیں تو آپ میکرو فیلیریا کی سیٹنگ کروا سکتے ہیں لیکن بہت سے ایجنٹ لوگ پیسہ لینے کے لیے ہیپیٹائٹس یعنی جو بلیڈ میں بیماری بتائی جاتی ہے اس کی آپ اگر سیٹنگ کروگے تو کوبیت کے اندر آپ کو انفٹ کر دیا جائے گا اور یہاں سے آپ کو ریٹن بھیج دیا جائے گا وہی پہ اگر ہم سینے کی بات کریں ایکس رے چیشٹ کی بات کریں تو اگر آپ کو ایکس رے میں تھوڑی بہت پرابلم ہے بائی چانس ایک پرسنٹ سے لے کے دس پرسنٹ تک آپ کو اگر چیشٹ میں پرابلم ہے تو آپ اپنی سیٹنگ کرا کے آ سکتے ہو اگر اس سے زیادہ ادھیک کوئی بھی زیادہ آپ کو پرابلم ہے تو آپ اپنی سیٹنگ نہ کروائیں اپنے ایجنٹ سے ڈاریکٹ منہ کر دیں کہ بھائی ہم کو سیٹنگ نہیں کروانا ہے کیونکہ یہاں پہ جو مین میڈیکل ہوتا ہے کوبیت کے اندر وہ فرش نمبر پہ ایکس رے کا ہوتا ہے چیشٹ کا اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ بلٹ کا ہوتا ہے اگر ان دو میں کوئی بھی اگر آپ بیماری نظر آتی ہے تو آپ کو یہاں پہ انفٹ کر دیا جائے گا اور آپ کو ریٹن باپسی بھیز دیا جائے گا بہن پہ اگر دوسری بات کریں تو بہت سو کا سوال ہے یہاں پہ بہت سے میرے بھائی کمنٹس کرتے ہیں کہ ہماری ایج جو ہے وہ بیس پلس ہے ہم اس میں بیزا اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو میں دوستو بتا دوں اگر آپ بیس پلس ہیں تو آپ بیزا کس کنڈیشن میں اپلائی کر سکتے ہو آپ کا جو امپلائی ہے وہ اگر آپ کو بیس پلس کی ایج میں آپ کا بیزا نکالنے کی چھمتہ رکھتا ہے تو آپ کا بیزا وہ اپلائی کروا سکتا ہے ورنہ آپ کا بیزا ٹوئنٹی پلس پہ بیزا اپلائی نہیں ہوگا جب تک آپ کی ایج جو ہے وہ ٹوئنٹی بن نہیں ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ڈاؤٹ کلیر ہو گیا ہوگا وہیں پہ اگر ہم بات کریں کہ آپ نے گمکہ کڑبایا ہے اور کوئی بھی ادروائیز جیسے ایک میرے بھائی کا میسج آیا تھا اس کو ہیمورائیڈ ہے یعنی اس کو پلس کی بیماری ہے تو وہ بول رہا تھا کہ مجھ کو گمکہ میں ریجیکٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو ایسے میں اگر آپ نے گمکہ کڑبایا ہے تو اس میں آپ کو ریجیکٹ نہیں کریں گے اگر ادروائیز آپ کے بلڈ میں اور چیشٹ میں کوئی بھی کمی نہیں ہے تھوڑی بہت اگر کسی اور چیز میں انفٹ کر رہے ہیں تو آپ سیٹنگ کرا کے آ سکتے ہیں کوئی بھی دکت نہیں ہوگی اور بہت سے بھائی یہ پوچھتے ہیں بار بار کی الکٹرونک بیزا کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم کیسے آن لائن چیک کریں تو دوستو میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور ویڈیو کو آئی بٹن میں لگا دوں گا آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ای بھیزا کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے آن لائن چیک کرنے کا پروسس ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور دوستو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا تاکہ آپ کے جاننے والوں تک یہ ویڈیو ضرور پہنچے اور ان کی جو کنفیوزن ہے وہ سولو ہو جائے تو دوستو ملتے ہیں اگلی نیکش ویڈیو میں